اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوتے ہیں تاریخ جنات کا دوسرا واقعہ جیسا کہ پہلے بیان حج کا ہے جنات کے بارے میں تو آج ہم بیان کرتے ہیں کہ جنات کا کانا پینا کیسا ہے اور نکاح ان کا کس طرح ہے قاضی ابو یعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کی طرح جنات کاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں اور ظاہر عمومات کا یہی ہے کہ تمام جنات اس میں شریک ہے اور ان کی رائے یہی ہیں اس کے بعد علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں ان کا کانا اور پینا صرف سنگنا اور ہوا پانی ہے چھبانا اور نگلنا نہیں اور یہ ایسی بات ہے جس کی دلیل نہیں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ کھانے کو چھباتے ہیں اور نگلتے ہیں اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تمام جنات نہ تو کاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہ بات قابل اعتبار نہیں اور ایک جماعت اس طرف گئی کہ جنات کی ایک قسم کاتی اور پیتی ہے اور ایک قسم نہ کاتی ہے اور نہ پیتی ہے حضرت وحب بن مہوہ رحمت اللہ علیہ سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کیا یہ کاتے پیتے مرتے اور باہمی نکاح کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان کی کئی اقسام ہیں پس جو خالصتا جن ہے وہ تہاوہ میں نہ کاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ بچے جنتے ہیں اور ان میں سے کچھ قسمیں وہ ہیں جو کاتے پیتے اور مرتے اور باہمی نکاح کرتے ہیں یہ وہ جنات ہے جن سے بوتیوں اور ان جیسے جنات ہے یزید بن جابر طبعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے گھروں کی چتوں میں مسلمان جنات کے گھر والے رہتے ہیں جب اس گھر کے افراد کا کانا رکھا جاتا ہے تو یہ بھی اتر کر ان کے ساتھ کاتے ہیں اور جب ان کا شام کا کانا رکھا جاتا ہے تو یہ بھی اتر کر ان کے ساتھ شام کا کانا کاتے ہیں انہی کے ذریعے سے شریر جنات سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں حضرت اکلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لیلت الجن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا تھا فرمایا ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا تھا لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات مکہ میں گم پایا تو ہم نے کہا کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کفار کے قابو میں آ گئے ہیں اور آپ کو جلدی سے غائب کر لیا گیا ہے آپ کے ساتھ کیا بھی تھی ہماری مسلمانوں کی قوم نے یہ رات بہت بری حالت میں کٹی جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ راہ کی جانب سے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنی گزشتہ حالت کی اطلاع فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی تھی میں اس کے ساتھ چل پڑا اور ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر گئے ان کے اثار دکھ لائے اور ان کی آگ کے اثار دکھ لائے جنات نے آپ سے توشہ سفر مانگا کیونکہ یہ کسی جزیرے میں رہنے والے جنات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی تمہاری غزہ ہے جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو یعنی جب حلال جانور کو زبا کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کی ہڈیا جنات اپنی غزہ میں استعمال کرتے ہیں تمہارے ہاتھ لگیں گے یا جس ہڈی کو گوشت لگا ہو اور ہر قسم کی لید تمہارے چپائیوں کا چارہ ہے ترمزی شریف میں ہے جنات کا کانا وہ ہڈیا ہے جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے مسلم اور ترمزی کی حدیثوں میں تدبیق اس طرح سے ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مسلمات جنات کے لئے ہے اور ترمزی شریف کی حدیث کافر جنات کے لئے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ہڈی اور لید سے اس نجا مت کیا کرو یہ تمہارے جن بائیوں کا توام ہے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ مذکورہ کول جو مذکورہ فائدہ میں مذکور ہوا صحیح ہے احادیث اس کی تائید کرتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا میرے لئے پتر ڈھونڈ لاؤ میں استنجا کروں گا میرے پاس اس کے لئے ہڈی یا لید لے کر کہ نہ آنا میں نے عرض کیا لید اور ہڈی کی کیا تشخیص ہے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنات کا تعام ہے میرے پاس نصیبین کے جنات کا ایک وفت آیا اور یہ نیک جناتیں انہوں نے مجھ سے توشہ سفر طلب کیا تو میں نے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم کسی ہڈی کے اور لید کے پاس سے نہ گزروگے مگر اس پر اپنا تعام پاؤگے حضرت جعبیر بن عبداللہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ کے پاس ایک سامپ آیا اور آپ کے ایک پہلو میں کڑا ہو گیا تو میں نے اس کو آپ کے قریب کر دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں گویا کے سرگوشی کرنے لگا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹیک ہے پھر وہ چلا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استنسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ جنات کا ایک شخص تھا یہ یہ کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت انسانوں کو فرما دے کہ ولید اور حدیث سے استنجا مت کیا کرے کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں ہمارا رزق بنا رکھا ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کا ایک وقت حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت ہڑی لید اور کوئلہ سے استنجا نہ کیا کرے کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں ہمارا رزق مقرر فرمایا ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی طرف حجرت سے پہلے تشریف لے گئے تو آپ نے میرے لئے ایک لین کینچ دی اور فرمایا جب تک میں نہ آؤں کسی سے بالکل بات نہ کرنا پھر فرمایا تم جس چیز کو دیکھو اس سے مت گبرانا پھر آپ تھوڑا سا آگے چلے اور بیٹھ گئے تو آپ کے سامنے کالے آدمی جمع ہو گئے گویا کہ وہ قبیلہ ذت کے آدمی ہے اور ان کی شکلے ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ جنات اس کے بعد وہ لوگ آپ سے چلے گئے میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارا وطن بہت دور ہے اب ہم چلتے ہیں آپ ہمیں توشہ سفر رنایت فرما دے تو آپ نے فرما گبرت ہمارا تو عام ہے اور تم چیز سا ڈی کے پاس جاؤ گے اس پر تمہارے لئے گوشت پڑا ہوگا اور جب تم لیت کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے لئے کجور بن چکی ہوگی پس جب وہ چلے گئے تو میں نے عرز کیا کہ یہ قوم تھے فرمایا یہ نصیبین شہر کے جنات تھے علام ذرکشی رحمت اللہ فرماتے ہے ہڈیوں سے جنات کی غزہ کی قیفیت کے متعلق سوال پیش آیا جب کہ ہڈیوں کو گندگی کے ڈیر پر پنک آ جاتا ہے اور ان کی حالت نہیں بدلتی اس کے جواب میں کہا گیا کہ جنات ہڈیوں کی ہوا سے غزہ پاتے ہے اور یہ وہ جواب ہے جو امام غزالی رحمت اللہ نے علامہ ذرکشی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہے یہ جواب سنت سے لاعلمی کی بنا پر ہے اس کے بعد انہوں نے مسلم شریف کے سابقہ حدیث اور حضرت ابن مسود کی یہ حدیث ذکر فرمائی حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی کانا کائے تو دانے ہاتھ سے کائے اور جب پانی پیئے تو دانے ہاتھ سے پیا کرے کیونکہ شیطان بائے ہاتھ سے کانا اور بائے ہاتھ سے پیتا ہے حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ فرماتے ہے اس حدیث میں دلیل ہے کہ شیطان کاتے بھی ہے اور پیتے بھی ہے اور ایک جماعت علماء نے اس حدیث کو مجاز پر محمول کیا ہے یعنی شیطان بائے ہاتھ سے کانے کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف بلاتا ہے جیسا کہ سرخی کے متعلق وارد ہے کہ یہ شیطان کی زینت ہے اور سر پر پگڑی باندھنا شیطان کی پگڑی ہے یعنی خالص سرخ کپڑا پہننا اور ایسا عمامہ باندھنا جس کا شملہ نیچے نہ چوڑا گیا ہو شیطان کی زینت ہے اور شیطان اس کی دعوت دیتا ہے اس جملہ میں جس روایت کا حوالہ ہے وہ انتہائی ضعیف ہے یہ حدیث کتاب کی آخری عنوانات میں ملاحظہ فرمائیں ابن عبدالبر رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں جب حقیقی معنی ممکن ہو تو کلام میں مجاز مراد لینا کسی چیز میں کوئی معنی نہیں رکھتا کانے سے پہلے بسم اللہ شیطان کو کانا کانے سے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 کے ساتھ کسی جگہ کانے میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی کانے پر ہاتھ نہ رکھتا یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 شروع فرماتے چنانچہ ہم ایک کانے میں حاضر ہوئے تو سے دور کیا جا رہا تھا پس وہ چلا کے کانے کے لئے ہاتھ بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا پھر ایک لڑکی آئی گویا کہ اس کو بھی دور کیا جا رہا تھا پس وہ آئی کہ اپنا ہاتھ کانے کے لئے بڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرما جس کانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے شیطان اس کو اپنے لئے حلال کر لیتا ہے یہ شیطان اس دہائی دہاتی کے ساتھ اس کانے کو آیا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ نہ چاہا تو میں نے اس کے ہاتھ سے بھی پکڑ لیا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھوں میں ہے حضرت امیہ بن مخشی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف فرماتے اور ایک شخص کانا کار رہا تھا اس نے بسم اللہ نہ پڑی حتی کہ اس کے تعام میں سوائے ایک لکمہ کے کچھ باقی نہ رہا جب اس نے اس کو اپنی مو کی طرف اٹھایا تو کہا بسم اللہ اول وآخر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حنس دیے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کانے میں شریک رہا پس جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس کی کہہ کر دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر حالت میں موجود رہتا ہے حتی کہ کانے کے وقت بھی پس جب تم میں سے کسی سے کوئی لکمہ گر پڑے تو وہ اس سے گندگی کو صاف کر لے پھر اس کو کھا لے شیطان کے لئے مت چھوڑے حضرت جابر رضی اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب کوئی آدمی اپنے گر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت کہتا ہے کہ تمہارے لئے یہاں رہنے کی اور کانے کی کوئی گنجائش نہیں اور جب وہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام داخل ہوتے وقت نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات رہنا اور شام کا کانہ مل گیا نکاح ونسل جنات کے اپس کے نکاح کرنے کے مطالب درجزیل آیات سے استدلال کیا گیا ہے سرے کاف آیات نمبر پچاس کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہیں یہ آیات دلالت کرتی ہے کہ شیطین اولاد حاصل کرنے کے لئے باہمی نکاح کرتے ہیں اور ارشاد باری تعالی ہے ان سے پہلے نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ کسی جن نے اس آیات سے معلوم ہوا کہ وہ جمع بھی کرتے ہیں علامہ سیعتی رحمت اللہ کہتا ہے کہ ارشاد خداوندی کی تفسیر میں حضرت قطادہ رحمت اللہ مشہور طبعی مفسر فرماتے ہے جننات کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن جننات کے بچے پیدائش میں بہت ہوتے ہیں جننات کی کسرت اولاد حضرت عبداللہ بن عمر رحمت رضی اللہ نحو فرماتے ہے اللہ نے انسانوں اور جنات کو دس حصوں میں تقسیم فرما یا ان میں سے نو حصے جنات ہے اور ایک حصہ انسان ہے جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں حضرت ثابت رحمت اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار آپ نے آدم کو پیدا کیا اور میرے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی آپ مجھے اس پر مسلط کر دے ارشاد فرمایا انسانوں کے سینے تیرے گر ہے اس نے کہا اے پروردگار اور بڑھا دے فرمایا انسان کا کوئی بچہ بھی پیدا ہوگا مگر تیرے دس بچے پیدا ہوگے شیطان نے کہا اے پروردگار اور بڑھا دے فرمایا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے لے آ اور ان کے مال اور اولاد میں شرک ہو جا ابلیس کی بیوی امام شابیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ابلیس کے مطالق پوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی بیوی ہے فرمایا میں نے اس کی شادی کے مطالق کسی سے نہیں سنا ابلیس نے انڈے دیئے حضرت شعبیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے پانچ انڈے دیئے اس کی ساری اولاد انہی سے پیدا ہوئی اور فرمایا کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ یہ شیطین ایک مومن کو گمرا کرنے کے لئے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مزر سے بھی زیادہ تعداد میں حجوم کر لیتے ہیں جن کا انسان سے اور انسان کا جن سے نکاح ممکن ہے اس کا امکان درست ہے امام سولبی رحمت اللہ فرماتے ہے لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح اور حمل جنس اور انس دونوں کے درمیان واقعہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو شیطان انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا شیطان شیطان انسان کی اولاد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑتا تو جن پیشاب نکلنے کی سراخ پر لپٹ جاتا ہے اور مرد کے ساتھ وہ بھی جمع میں شریک ہو جاتا ہے اسی کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان حروں سے اس سے قبل نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے حجڑہ کیسے پیدا ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرما یا حجڑے جنات کی اولاد ہے کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرما اس لئے کہ ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول نے منع فرما کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس حالت حیز میں نہ آئے پس جب وہ اسی حالت میں اس کے ہاں آتا ہے تو شیطان اس کی طرف سبقت کر جاتا ہے اور اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور ہجڑا پیدا ہوتا ہے اولاد کو شیطان سے بچانے کا طریقہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ دعا پڑے بسم اللہ اللہ مجنب شیطان وجنب شیطان ما رزقت نا میں اللہ کے ناب سے ابتدا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما پس اگر اس وقت میں میاں بیوی کے لئے کوئی اولاد مقدر میں ہے تو شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا جن و انسان کے اشتراک سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام علامہ سال ابی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو بچہ انسان اور جن سے پیدا ہو اس کو خونس کہتے ہیں اور جو انسان اور بودس یا بودنی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توپیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو اور دوستو جیسا کہ آپ نے آج کی سبت میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جنات سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے ہم سب کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارک پر حمل کریں اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے تاکہ شیطان اور جنات ہمارے گھر سے دور رہے اور کانہ کانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے تاکہ شیعتین ہمارے کانے میں شریک نہ ہو اور اس کانے میں برکت ہو میرے پیارے بھائیو اور دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سنت طریقے میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ